بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان غوری اپنے یوٹیوب چینل ارسلان نامہ کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کے بارے میں ہی گزشتہ ویڈیو بھی میری بھارت کے بارے میں تھی جس میں میں نے خودکشی کے بارے میں بتایا کہ بھارت کے اندر خودکشی میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ مزدوروں کی تھی تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھارت کے اندر ایک ہیں بڑے سنتکار ہیں اور بزنس مین ہیں یہ ہیروں کے تاجر تاجر کے پاس انہوں نے کام شروع کیا تھا معمولی ملازمت انہوں نے کی تھی اور ان کا نام ہے گوتم اڈانی چند برس قبل دنیا میں شاید چند لوگ ہی گوتم اڈانی کے نام سے واقف تھے لیکن آج پوری دنیا کے اندر اور بھارت کے اندر گوتم اڈانی کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دولت میں تقریباً پچھلے پانچ ماہ کے دوران چھپن ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور دنیا میں کسی دوسرے ارب پتی کی دولت میں دو ہزار بائیس جو یہ سال گزر رہا ہے اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا یہ گوتم اڈانی صاحب کی جو ہے دولت کے اندر اضافہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایلون مسک ہیں جو دنیا کے امیر ترین شخص ہیں ان کی دولت میں اٹھ سٹھ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا تقریباً دو ہزار اکیس اور بائیس کے درمیان ہوا تھا لیکن جو گوتم اڈانی ہیں ان کی دولت میں پچھلے پانچ ماہ کے دوران چھپن ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے نام سے دنیا واقف تھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے انیس سو اٹھتر میں ہیروں کے ایک تاجر تھے وہاں پہ معمولی ملازمت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور یہ گوتم اڈانی صاحب ہیں یہ کالج کے ڈراپ آؤٹ سٹوڈنٹ تھے جو آج بلوم برگے کا دارہ ہے اس کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ گوتم اڈانی دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور ان کی دولت میں تقریباً چھپن ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ جو گوتم اڈانی صاحب ہیں یہ دنیا کے تیسرے دولت من شخص بن گئے ہیں اور یہ مقام حاصل کرنے والے پہلے ایشیای بندے بھی ہیں لیکن انہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھارت کے سب سے مقروض ترین شخص بھی ہیں کیونکہ جو ابھی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مذابی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہزار بائیس چار رہا ہے اور دو ہزار انیس میں کرونا وبا ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے بھارت کے اندر تقریباً چالیس ارب پتی لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ رپورٹ بھی جاری ہوئی کہ لیکن غریبوں کی تعداد بھی دگنا ہو گئی ہے اور بھارت کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے غربت میں جو غریب سے غریب لوگ ہیں وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور اب یہ غتم اڈانی ہے یہ دنیا میں ارب پتی افراد کی فیرس میں جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں انہوں نے جو فرانسیسی ارب پتی برنارڈ آرنو ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب جو ٹیسلا کے بانی ہیں ایلون مسک یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایلون مسک ہے اور ایمیزون کے سربراہ جو جیف بیزوس یہ جیف بیزوس ہیں یہی ان سے آگے ہیں اڈانی جو ہیں وہ پہلے ایشیای ہیں جو جنہوں نے دنیا کے تین سب سے زیادہ دولت مند افراد میں جگہ بنائی ہے سب سے پہلے جو امیر ترین شخص ہیں وہ ہیں یہ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک جو خافی خبروں میں رہتے بھی ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ ایمیزون کے سربراہ ہیں جیف بیزوس یہ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص ہیں اور جو اڈانی صاحب ہیں یہ انڈیا کے یہ پہلے شہی پشندے ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند افراد میں جگہ بنا لیا اسے پہلے مکیش امبانی کا نام بھی آتا رہا ہے جو بھارت کے سب سے امیر ترین شخص تھے لیکن اب یہ جو ہیں اڈانی صاحب یہ مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور ان کی مجموعی آمدن جو مکیش امبانی تھے ان کی مجموعی دول جو ہے وہ 88.5 ارب ڈالر تھی دوستو میں آپ کو بزاتا چلوں کہ جو یہ غوتم اڈانی صاحب ہیں یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے انتہائی قریبی ان کو سمجھا جاتا ہے مودی جو ہیں ان کی طرح اڈانی کا تعلق بھی بھارتی ریاست گجرا سے ہے دوہزار چار میں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد دوہزار چودہ میں سوری مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اڈانی کی قسمت اروج پر چلی گئی اور ان کی آمدنی میروز افضوں اضافہ ہو رہا ہے اور چند دن پہلے ہی اڈانی صاحب نے جو ہے ٹیلی ویزن چینل جو بھارت کا معروف چینل ہے انڈی ٹی وی اس کے 29 فیصد شیئر خرید لیا تھے تو اسے مودی حکومت کے خلاف مخالف سمجھے جانے ہی ریلیس چینل کو بی جی پی حکومت کی طرف سے ٹیک آور کی بلواسطہ کوشش قرار دیا گیا تھا سن دوہزار چوبیس جو اب آنے والے ہیں تقریباً دوہزار تیس اور چوبیس میں جو ہوں گے بھارت میں عام انتخاب ہونے والے ہیں تو انڈی ٹی وی کے کافی زیادہ شیئر ہیں جو اس نے اڈانی صاحب نے خرید لیا ہے تو وہ مودی کے حق میں جو ہے وہ محول بہتر ہو سکتا ہے یہ جو ہوں ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اڈانی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی تقریباً ایک درجن دو ٹی وی چینل ہیں اس کے مالک ہیں اور اڈانی گروپ کے بانی ہیں یہ جو تقریباً ان کی ساٹھ سال عمر ہے غوتم اڈانی ان کی تجارت کا جو دائرہ کار ہے وہ بندرگاؤں اور ہوائی اڈلون سے لے کر تاوانائی کوئلے کی کانکنی اور میڈیا تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے یہ گروپ جو ہے بھارت میں پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی بندرگاہ کا مالک بھی ہے اور سب سے بڑا ائرپورٹ ہے جو وہ بھی اپریٹ یہی کرتے ہیں اور چند ماہ قبل جو اڈانی صاحب ہیں انہوں نے اسرائیل میں جو ہیفا کی بندرگاہ ہے وہ بھی خرید لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پچھلے جنہوں مجھے بتایا بھی گیا تھا کہ ہیفا کی بندرگاہ وہ بھارت نے خرید لیا ہے اور یہ اب جو ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ یہ یہ جو اڈانی صاحب ہیں انہوں نے ہی خرید دیا ہے اور اڈانی صاحب جو ہیں یہ ان کے خلاف اسٹیلیا میں کوئلے کی کار مکائل کانوے تحفظ محول کے ذابطوں کی مبینہ خلاف وردی کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے بعد میں جو ہے اڈانی گروپ اس نے گرین انرجی میں ستر الڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا اور یوں ان کی کمپنی جو تھی یہ قابل تجدید دوانائی کے شعبے کی دنیا کے سب سے بڑی کمپنی بن گئی تھی اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اڈانی جو ہیں جن کے مختلف جو ہلکے ہیں بھارت کے ان کی طرف سے ان کی ترقیبے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنی جلدین کے احساسوں میں کیسے اضافہ ہو گیا اور دوسری طرف سے یہ بھی ہے ایک مالیاتی سرگرمیوں پر نگاہ نکلے والی کمپنی ہیں کیپیٹال لائن اس کی رپورٹ کے مطابق جو اڈانی گروپ ہے اس کے کرزے بھی کافی ہیں اس کے مطابق جو اڈانی گروپ کے ذمہ اس برچ مارچ تک تقریبا دوزار بائیس میں مارچ تک دو ایساریہ دو خرب روپے کے کرزے واجب الادات ہیں جبکہ اس سے ایک برس قبل یہ مالیہ صرف ایک اشاریہ ستاون خرب بنتی تھی اس طرح صرف ایک سال میں ان کے کرزوں کی مالیت میں بیالیس فیصد اضافہ ہوا ہے ایک طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عامدنی میں پانچ ماہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کرزوں میں بھی ان کا اضافہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو اڈانی گروپ ہے اس کے اتنے بڑے کرزے ہیں جو وہ بوجھ کے باوجود بھی اپنی موجودہ تجارت کو وسط دینے اور نئی سنتیں قائم کرنے کے لیے بینکوں سے کرزے لیتے رہتے ہیں یہ اور بعض سرکاری بینکوں کی جانب سے ان کے ذمہ کرز معاف کے جانے پر سوالات بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں اڈانی صاحب کی جو اس ترقیبے کافی سوشل میڈیا پر بھی بحث و مباسہ جاری ہے اور بھارت جو دیکھیں آپ اس وقت بھارت میں مہنگائی بھی روج پہ ہے بے روزگاری کا بھی وہاں پر ہے تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے پر تنز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی صاحب کے جو ہیں توست ہیں اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے دولت ان کی پڑھتی جاری ہے اور اب یہ جو امبانی صاحب ہیں یہ سوری اڈانی صاحب ہیں جو گوتم اڈانی یہ دنیا بھر کے جو ہیں وہ تقریباً تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں الون مسک کے بعد اور چیف بیزوز کے بعد ان کی آمدنی میں جو ہے وہ تقریباً چھپن ارب ڈالر کا اضافہ ہوا پچھلے ماہ کے دوران ایک طرف دنیا میں لوگوں کی آمدنی کم ہوتی جاری ہے اور دوسری طرف جو ارب پتی لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ جا رہا ہے اور اس کی زیادہ ترین مثال یہ آپ کے سامنے ہیں یہ گوتم اڈانی صاحب جو بھارتی سنتکار ہیں اور یہ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور جنوب ایشیا کے جو ہیں وہ پہلے ان کا امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور یہ پہلے ایشیا ہی بندے ہیں جو جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس وقت دولت کمانے میں دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اسی طرح کی میں ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو اگلی ویڈیو کے تک کے لئے مجھے اپنے دوست اور سلانگوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم